یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے بزرگان دین کو ہم لوگ یا اپنی پیر و مرشد کو محبوب کہتے ہیں جیسے حضور کے لئے محبوب کائنات یا محبوب خدا وغیر استعمال ہوتا ہے نبی ولی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کو بھی محبوبہ کہہ سکتے ہیں یعنی جس طرح حضور کے لئے محبوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے لئے محبوبہ کا لفظ استعمال کرنا حضرت فاطمہ زہرہ کو محبوبہ نہیں کہا جائے گا بلکہ کہنے والے کو بھی سختی سے منع کیا جائے گا اور ہمارے عرف میں بھی ایسا رواج ہے نہیں خواتین کے مسئلے میں زیادہ تر جو محبوبہ ہے اس کا دوسرا مطلب مراد لیا جاتا ہے مرد کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مرد مرد کو بھی جیسے حضور علیہ السلام کو مرد حضرات بھی محبوب خدا وغیرہ کہتے ہیں اور یہ رائج بھی ہے اسی طریقے سے خواتین خواتین کو محبوبہ نہیں کہتی اسی طریقے سے پیرو مرشید کے لئے مرد مرد کے لئے محبوب استعمال کرتے ہیں لیکن خواتین خواتین کے لئے آپس میں بھی محبوب استعمال نہیں کرتی تو جو جنریشن کے اندر محبوبہ لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ خاص طور سے اگر فیمیل والا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دوسرے معنی میں مراد لیا جاتا ہے حالانکہ محبوب یا محبوبہ کا لغوی معنی کے اعتبار سے تو یعنی ہو سکتا ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی اچھا ہی ہے کہ محبوب یا محبوبہ کیونکہ حضرت فاطمہ کی محبت رکھنا حریمان والے کے لئے ضروری ہے لیکن یہ کہ اس طرح سے ان کو محبوبہ لقب کے ساتھ جیسے یاد کرنا یہ اس طرح سرکار کو یاد کرتے ہیں اس کی ممانعتیں اس کی اجازت نہیں ہیں اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لئے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لئے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا آج ہوسٹنگ